بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ اس شاکان مصطفیٰ کا یہ تھاٹھے مارتا سمندر ہے اور ہم دعا کرتے ہیں آپ نے بلندبہ سے آمین کہنا ہے کہ اے اللہ جنہوں نے تیرے محبوب کی خوبصورت محفلی ملاد کو سجایا ہے تو ان کی دین دنیا اور آخرت کو سجا دے آمین آپ نے آمین نہیں کہا بلندبہ سے کہی آمین جو اب آپ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں فارمولا آپ کے سامنے آگیا ہے جو کھڑا ہوگا اس سے شناختی کارڈ نہیں لیا جائے گا تاکہ آپ کی توجہ آکھل اسلام کے ذکر کی طرف رہے میں درود پاک سے آغاز کرتا ہوں اور مل کر میرے ساتھ شامل ہونا ہے میرے آقا کی سب سے بڑی نات ہے ہی درود پاک اس نات کو اللہ پڑتا ہے اس کے فرشتے پڑتے ہیں تو جس جس کو آتی ہے نات اس نے میرے ساتھ پڑھنی ہے اور مجھے پتا ہے اہلِ محبت باوازِ بلند درود پاک پڑتے ہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد محمد 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 اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد مجھے پتا تو چلے کون کون درود پاک پڑھنے والا ہے ہاتھ کھڑا کرنے میں ویسے حرج کوئی نہیں ہوتا لیکن مجھے پتا چلے گا کہ درود پاک کس کس کو آتا ہے آتا سب کو ہے آپ کی یکسوئی قائم کرنے کے لیے ذرا ہاتھ اٹھا کر اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوان و مان جب حسن تھا ان کا جلوان و مان انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے دم میں زبا تمہارے لیے اس سے بہتر مصرا کیا ہو سکتا ہے میں اور آپ دنیا میں آئی اسی لیے ہیں اللہ کوئی چیز پیدا نہ فرماتا اگر اپنے محبوب کو تخلیق کرنا مقصود نہ ہوتا ہاتھ گوا بنا کر ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد میرے مصطفی میرے مجتبہ میرے مصطفی میرے مجتبہ مل کر اللہ کے محبوب کا نام پکاریں جو یہ نام پکارے گا اللہ کو پیارا لگے گا اور میرا عقیدہ ہے جو زبان مصطفی مجتبہ کا وظیفہ کرتی ہے جہنم کی آگ اس کے نیڑے بھی نہیں آسکتی عقیدہ ہے نا جس کا ہے وہ ہاتھ کڑا کرے جس کا نہیں ہے وہ نیچے کر لے بے شک اب میرے آقا کا نام بلند آواز سے کہ میرے مصطفی میرے مجتبہ میرے مصطفی میرے مجتبہ میرے مصطفی میرے مجتبہ میرے مصطفی میرے مجتبہ اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا سچ آقا تیرگ دین شانا تھا جس شورت وہ شانا سب بڑیاں میرے مجھے تھے میرے مصطفی میرے مصطفی میرے مجتبہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چھاند کو تکتا ہوگا اے حلیمہ یہ بتا اے حلیمہ یہ بتا ارے تو نے تو نے تو دیکھا ہے انہیں پھر کیسے تجھ سے میرا محبوب ملپٹتا ہوگا سبحانہ لگے کر سننا آگئے اے حلیمہ یہ بتا میں ہر بار ایک نیا مصرہ بولوں گا مضمون سنیں اے حلیمہ یہ بتا ارے تو نے اٹھایا ہے انہیں اے حلیمہ یہ بتا ارے تو نے جلایا ہے انہیں اے حلیمہ یہ بتا ارے تو نے دلائیا ہے انہیں اے حلیمہ یہ بتا ارے تُو نے تو جو ماں ہے انہیں پھر کیسے تیری گود میں محبوب مچلتا ہوگا میرے مصطفیٰ میرے مجھے تبا میرے مصطفیٰ میرے مجھے تبا آج پابندی ہے کہ ہم نے ملاد کے موضوع کو نبھانا ہے دیکھیں میرے آقا کا بچپن ہے تصور کریں دو جہانوں کا تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرتِ حلیمہ سادیہ کی گود ہے اے حلیمہ یہ بتا اے حلیمہ یہ بتا ارے تُو نے سُلایا ہے انہیں پھر کیسے کروٹ میرا محبوب بے بدلتا ہوگا میرے مصطفیٰ میرے مجھے تبا میرے مصطفیٰ میرے مجھے تبا ذرا سبحان اللہ کی آواز آئے اونچی آواز سبحان اللہ گئے میرے آقا کو جب گود میں لے لیا نا حضرت حلیمہ صادی رضی اللہ پہلانہ نے پھر یہ ہوا ہوئی دل نو بڑی تسلیئے ہوئی دل نو بڑی تسلیئے جو دوسی میں لاکے چلیئے او دے نال دیاں جو دائیاں نے جھکی و چوبہ ہر آیاں نے تے دائی نال قدم و دھایا اے اکنے اگوں آس سنایا اے کی سنایا نہیں حلیمہ 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 کمزور کی میں شاہ زور ہو گئی او تے تھوٹو ریا بھولے نہ جہاں مندہ سی تینڈی جگتوں و تھیری ٹور ہو گئے جہ دو دا تو لائیا حضور نو نال سینے جہ دو دا تو لائیا حضور نو نال سینے نیتو تے ہور دی دھور دی ہور ہو گئے اڑ یہ ایک گلتے دس نیسانوں چو گی و چھونا باغر آنی ہے نہ تھاڑی کوئی سننی ہے نہ اپنی کوئی سنانی ہے پاری می گلتے دس نی اڑیے کتھوں پینی ہے کتھوں کھانی ہے اب جواب آتا ہے توجہ ہے نا آپ کی ابھی اس کے بعد میں میں بھی تیز طرز پہ آؤں گا لیکن آج کے دور میں ناد خانی بڑی تیز ہو گئی ہے ٹھیک ہے حضور کے ذکر کے رنگ آئیں زندہ رہنے چاہیے لیکن بزرگوں کا کلام سنا کریں ورنہ ہم ناد خان لوگ بھول جائیں گے کتھوں پینی ہے کتھوں جو میرے آقا کا کھاتا ہے وہ بولے کتھوں پینی ہے کتھوں اب جواب سنیں نیمے چوگیو چونا باغر آنیاں نا تاڑی کوئی سننیاں نا اپڑی کوئی سنانیاں بس سارا دن ویڑے چھ گھوم لینیاں جدو میں نوف اکھ لگ جہاں دیئے جدو میں نوف اکھ لگ جہاں دیئے سرکار دموں چملینیاں سرکار دموں چملینیاں مرے مصطفیؐ میر مجھے تبا میر مصطفیٰ میر مجھے تبا تے باول مو مایا ایک سونا تو لگنے تے باول مو مایا میر مصطفیٰ میر مجھے تبا میر مصطفیٰ میر مجھے تبا میر مصطفیٰ میر مجھے تبا شہجین آیا نہ آئے گا شہجین آیا نہ آئے گا انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں تو دروس انہیں پڑا کرو اللہ امہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد جتے میرے حضور محمد صدا جو صویرہ کہے جتے میرے حضور صدا 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 مدینہ پاک سے پیار کرنے والے جتھے میرے حضور داڑے رائے جنت پھلا کی ہووے گی تیبہ نگر جائی کدھرے بھی ہونی موج نہیں آقا تے دہ جائی راتہ میں شہر دے بادیاں راتہ میں لگ دیاں اہم دیئے جتھے رات بھی سجری سجل جائی جتھے میرے حضور داڑے رائے جتھے میرے حضور داڑے رائے اتھے رہنہ صدا صدی رائے ایک مدینہ پاک کی بات آپ کو سناتا ہوں اوہ بختہ والیاں سیانے جڑیاں عشق نبی وچ رول گیاں اوہ ہنجوانے اصلی ہنجوانے جڑیاں عشق نبی وچ رول گیاں اے جس دے میں دیاں عکھیاں لگیاں میں اُس دے میں دیاں عکھیاں کھل گیاں ایک روزہ حضور داڑے رائے باقی ساریاں گل بھول گیاں جتھے میرے حضور داڑے رائے جتھے میرے حضور داڑے رائے کون کون ہے جو مدینہ جانا چاہتا ہے بھئی ایسے دیوانے ایسے نہیں کہتے ہاتھ کڑا کر کے دیوانگی کے ساتھ جتھے میرے حضور داڑے رائے 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 اُتھے رینہ سدا سویرائے اُتھے رینہ سدا سویرائے اُتھے رینہ سدا سویرائے اُتھے رینہ سدا سویرائے اُتھرینہ صدا صبیرہ اے وچھ قبر دے آقا آتھنگے اے وچھ قبر دے آقا آتھنگے انو چھٹ دے اوئے دے اے آقا اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد لجبال جیتا رکھے والائے آخری شعر یہ آخری شعر ہے ہم لوریوں کے بھی ایک لجبال ہیں جن کو لجبالی میرے آقا کی بارگاہ سے آتا ہوئی ہے بتائیں وہ کون ہیں داتا گنج بخش علی مجویری رحمت اللہ اب ذرا لوریوں کا پتہ چلے گا مجویری رحمت اللہ اے میرا داتا جیدہ رکھے والائے مجویری رحمت اللہ اے میرا داتا جیدہ رکھے والائے اے میرا داتا جیدہ رکھے والائے اے میرا داتا جدا رکھ والا ہے اے ان کوڑ مٹا وڑ والا ہے اے ان کوڑ مٹا وڑ والا ہے شاڑی اس سونے نال لگ گئی ہے جنا کوڑ نبا وڑ والا ہے اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ تو کہہ دیں صرف اتنے لوگ ہیں درہ پیچھے والے بولیے سبحان اللہ میں نات پڑھنے لگا ہوں آگیا آگیا کملی والا مجھے ملاد کے حوالے سے مضمون کو نبانا ہے اس میں ایک شعر میں نے ضرور پڑھنا ہے حیامد میرے آقا کی نظاریں مسکراتے ہیں آگیا 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 کملی والا آگیا 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 کملی والا آگیا سوالو آگیا چوبوں آ گیا بولو آ گیا آ گیا کملی والا آ گیا بولو آ گیا آ گیا کملی والا آ گیا چاروں پاس رحمت ہوئی چاروں پاس رحمت ہوئی دن خوشنا دا آ گیا آ گیا آ گیا کملی والا آ گیا شبحان اللہ آخری شیئر ہے جو میرے آکے قیامت پر خوش ہے نا سبحان اللہ کہے بھئی ہاتھ رہا کر کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو پھر کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب خدا دا آیا ہے مدبر کا رتبہ جگ اندر کسے ہور نبی نہ پایا ہے سب تو آخر دیوچ آکے سب تو آخر دیوچ آکے سارے جگتے چھا گیا آ گیا آ گیا کملی والا آ گیا بولو آ گیا آ گیا کملی والا آ گیا جشنی آمد رسول اللہ ہی اللہ آخری شیئر ہے کہیے جشنی آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پول اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ پڑھئے اللہ ہی اللہ جشنی آمد رسول اللہ ہی اللہ پڑھئے لا الہ اللہ 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 ایک شیر صرف ایک شیر پکارو یا رسول اللہ آقا آپ کے نام پر ہماری جانِ قربان کہیے نا ذرا ناری رسال مزا نہیں آیا آقا آپ کے نام پر ہماری جانِ قربان ذرا ہاتھوں کو لہرا کر ایک شیر میرے ساتھ یوں کہیں کہ ہمارا مولا خوش ہو جائے کہ میرے محبوب کا ذکر کس وجدانی قیفیت سے کر رہے ہیں پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ بول گئے بول گئے یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ پڑا کرے پھر کہے مصیبت آ نہیں سکتی مصیبت آ نہیں سکتی جنے دل نال لانے جنے دل نال لانے دیں گے نارا یا سکتی مصیبت آ نہیں سکتی مصیبتamy موسیقی